آپ اگر کسی چھوٹے سے دکاندار سے کوئی سامان خریدتے ہیں چھولا بھٹورا خریدنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں کسی ریڈی والے سے سبزی خریدتے ہیں کسی رکشے والے کی سرویسز لیتے ہیں تو اس وقتی کے پاس بھی آج اپنا UPI ID ہوتا ہے اور اسے آپ آسانی سے آن لائن پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی جو ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ہم یہ ایک شادی کا ویڈیو ہے جس میں لوگ ڈھول والے آدمی کو دیجٹل پیمنٹ کر رہے ہیں اور اس ڈھول والے نے اپنا QR کوڈ اپنے ڈھول پر ہی چپکایا ہوا ہے دیکھیا یہ بھارت میں ہی ہو سکتا ہے تو ڈھول والے کو اگر آپ کو ٹپ دینی ہے تو آپ وہاں پر بھی ڈیجٹل ٹرانسیکشن کے ذریعے یہ ٹپ دے سکتے ہیں شادی کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر ایک ڈھول والا اپنا QR کوڈ ڈھول پر چپکا کر آیا ہے اور آج چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یو پی آئی کے ذریعے بھیق تک مانگ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ جس ویکتی کو دیکھ رہے ہیں یہ بہار کے بیتیا ریلوے سٹیشن پر کئی ورشوں سے بھیق مانگ رہا ہے اور اب یہ ویکتی QR کوڈ اپنے گلے میں لٹکا کر گھومتا ہے اور اسی کے ذریعے بھیق مانگتا ہے کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ وکسد دیشوں کی تلنا میں بھارت کے لوگ آج بھی بہت کم شکشت ہیں لیکن اس کے باوجود نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے ماملے میں ہمارے دیش کے لوگ بڑے بڑے دیشوں سے بہت آگے ہیں اور اس بات کو آپ کچھ اور آنکڑوں سے سمجھئے دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کے مطابق اس سمیں بھارت کی آبادی میں گیارہ دشملہ ایک پرتشت لوگ ہی ایسے تھے جو دسویں ککشا پاس تھے گیارہ دشملہ ایک پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو دسویں ککشا پاس ہیں اس حساب سے دیکھیں تو اس سمیں بھارت کے کل آبادی تھی ایک سو اکیس کروڑ جس میں سے ایک سو سات کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو دسویں کلاس پاس بھی نہیں تھے ایک سو اکیس میں سے ایک سو سات کروڑ لوگ دسویں کلاس پاس بھی نہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے بارہ ورشوں میں بھی یہ ستھی تھوڑی تو بہتر ہوئی ہوگی لیکن اس کے آس پاس ہی ہوگی تب گیارہ دشملہ ایک پرسنٹ لوگ تھے ہو سکتا ہے اب جا کر پندرہ پرسنٹ ہو گئے ہوں گے اتنا ہی فرق آیا ہوگا تو آج بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر اس اندازے سے ہم لگیں تو پچھاسی پرسنٹ لوگ ہمارے دش میں ایسے ہوں گے جو دسویں پاس بھی نہیں اس لیے ہم دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کو آدھار بنا کر اگر دیکھیں تو آج بھی بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں میں سے ایک سو چوبیس کروڑ لوگوں کے آس پاس یہ سنکھیا ہوگی جو دسویں کلاس پاس نہیں ہے دسویں سے بھی کم پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود آج پوری دنیا میں بھارت کے لوگ سب سے زیادہ ریال ٹائم ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں ویٹس ایپ کا استعمال کرنے والے لوگوں کی سنکھیا بھی بھارت میں سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں ویٹس ایپ کے دو سو چوبیس کروڑ یوزرز ہیں ان میں سے انچاس کروڑ یوزرز اکیلے بھارت میں ہیں اس کے علاوہ بھارت کے لوگ انسٹرگرام پر یا یوٹیوب پر ریلز بنانے کے معاملے میں ویڈیو بنانے کے معاملے میں بھی پوری دنیا میں نمبر ایک پر ہیں ہمارے دیش میں ہر دن ساٹھ لاکھ ریلز اور شورٹ ویڈیوز بنتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھارت کے چالیس کروڑ لوگ فیس بک کا بھی استعمال کرتے ہیں یعنی بھارت کے لوگ کم شکشت ہوتے ہوئے بھی ٹیکنالوجی کا بہت آرام سے آسانی سے استعمال کر پا رہے ہیں اور آج بھارت کے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کمپیوٹر تک نہیں ہے انہوں نے شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ ڈیجنل پیمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور بھارت کے لوگوں نے نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے خود کو پوری دنیا میں سب سے تیزی سے ٹرانس فارم کیا ہے اپنے آپ کو بدل لیا ہے ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت اتنا بڑا دیش ہوتے ہوئے بھی اپنی وائیو سینہ کے لیے ایک لڑاکو ویمان تک اپنے دیش میں نہیں بنا سکتا سارے لڑاکو ویمان بہار سے خریدتے ہیں لیکن آج یہ تصویر بدل گئی آج بھارت میں ہم نے سب سے پہلے تو اپنا خود کا سودیشی لڑاکو ویمان بنایا ہے جن میں تیجس ویمان اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے اب ہم ہوائی جہاز خود بنا رہے ہیں پھر کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ موبائل فون ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے دیش میں موبائل فون نہیں بن سکتے ہم ایک موبائل فون تک نہیں بنا سکتے آج ہم اب ستی یہ ہے کہ اب ہم پوری دنیا میں موبائل فون بنانے کے معاملے میں جو ہے ہم بہت اوپر آ گئے ہیں آج پوری دنیا میں چین کے بعد سب سے زیادہ موبائل فون کا اتفادن بھارت میں ہوتا ہے ہم دوسرے نمبر پر ہیں پوری دنیا میں موبائل فون بنانے میں دو ہزار چودہ میں بھارت میں موبائل فون بنانے والی صرف دو یونٹ تھی آج دو سو کے پار جا چکی ہیں